نحمد و نصلی علی رسول کریم ممباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تسیل الانشاء حصہ اول کا تیسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے ادرسو سالسو تیسرا سبق مرقب اضافی مرقب اضافی اس کی اوپر چند مثالیں انہوں نے دے رکھی لیکن مرقب اضافی کی تعریف کہا ہے کہ جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنتا ہے جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مرقب اضافی اب یہاں مارے پاس جملے دی ہوئے ہیں اور مرقب اضافی پر مثالیں دی ہوئے ہیں اور ان میں مضاف اور مضاف علیہ کو الہدہ کرنا ہے اب تین کالے میں مرکب اضافی مضاف اور مضاف علیہ اب مرکب اضافی کہتے ہیں کس کو ہیں مرکب اضافی سے مراد لیا جاتا ہے جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنتا ہے اب مضاف پہلے آتا ہے مضاف علیہ بعد میں آتا ہے پھر عراب میں جو ہے وہ ان کی جو ترتیب ہوتی ہے کہ مضاف جو ہے نا اس کے لیے یہ رول ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی اس پر الف لام نہیں آتا اور مضاف علیہ جو ہے اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے اور کسرہ بھی اس پر آ جاتا ہے الف لام بھی اس پر آ جاتا ہے تو اس طرح یہ کہہ یہاں پر فرق ہے کلم خالد کا کلم کلم یہاں پر مضاف اور خالد مضافل ہے مفتاح البابی مفتاح انچابی الباب دروازہ غسن الشاجرات درخت کی ٹینی غسنن ٹینی اچھا جاراتی درخت لسان الراجلِ آدمی کی زبان لسان الراجلِ آدمی کی زبان حلیب الباقراتِ گائے کا دود حلیب دود آیت القرآنِ قرآنِ کریم کی آیت آیت مضاف اور القرآنِ مضاف قرآن کی آیت سورة طالب طالب علم کی تصویر سورة مضافر طالب مضافل ہے حدیقت ناصر ناصر کا باغ شاجرت طفاہ سیب کا درخت صحت الانسان صحت الانسانی صحت الانسان صحت الانسان صحت الانسان اور الانسان مضافل ہے اس طرح یہ آج کا سبق مقمل ہوتا ہے وَمَا عَلِيَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی